اسلام علیکم سٹوڈینٹس فرسٹر فیزیکس چپٹر نمبر ایٹ ویوز یہ لیکچر نمبر سکس ہے جس میں ہم نے سٹریش فری ویوز کو سیکھنا ہے ایک ایمپورنٹ ٹاپک ہے اور ایگزام کے حوالے سے تو ایمپورنٹ ہے ہی ہے ساتھ یہ بھی کہ آنے والے جو اگلے ٹاپکس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی سٹریش فری ویوز کا آنا سمجھنا ضروری ہے لیکچر کا آگاز کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن سے تو پہلے آپ لفظوں کے اوپر غور کریں سٹریش فری ویوز سٹوڈینٹس ورڈ سٹریش فری کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رکی ہوئی ٹھہری ہوئی جو موو نہ کر رہی ہو جو پروپگیٹ نہ کر رہی ہو تو آسان لفظوں میں سٹریش فری ویوز ایسی ویوز ہیں جو پروپگیٹ نہیں کرتی جو موو نہیں کرتی اب یہ سٹریش فری ویوز ہم خود جنریٹ کریں گے اور ان سٹریش فری ویوز کو پروڈیوز کرنے کے لیے ہمیں کم از کم دو ویوز چاہیے دو ویوز کی مدد سے ایک سٹریش فری ویوز ہم جنریٹ کریں گے سٹوڈینٹس جن دو ویوز کو لے کر ہم سٹریش فری ویوز پروڈیوز کرنے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سی بھی دو ویوز آپ لے لیں تو آپ سٹریش فری ویوز جنریٹ کر لیں گے نہیں دو ویوز جن سے آپ سٹریش فری ویوز پروڈیوز کروانے جا رہے ہیں ان کے کچھ فیچرز ہونے چاہیے بچے دو ویوز جن کا سیم ایمپلیٹیوٹ ہو سیم فرکونسی ہو سیم سپیڈ کے اوپر وہ موو کریں سیم لائن کے اوپر موو کریں لیکن داریکشن اپوزیٹ ہو تو ایسی دو ویوز جب سپرپوز کریں گی سپرپوز کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک کی اوپر ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے اوپر رکھ دینا یہ سپرپوز کا مطلب ہے تو ایک ویوز جب دوسری ویوز کے اوپر آ جائے گی ڈائریکشن آپوزیٹ ہے بسال کے طور پر ایک جو ہے وہ اگر لیفت سائیڈ پہ جارہی ہے تو دوسری جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ جارہی ہے ڈائریکشن آپوزیٹ ہے لائنھ جو ہے وہ سیم ہے ایک ہی سڑک کے اوپر ایکronے کے اوپر ایک ہی لائنھ کے اوپر موجود ہے دونوں ایک طرح کی ویوز ہیں سیم فلکونشی، سیم سپیڈ، سیم سیم ایمپلیٹیوٹ لیکن صرف ڈائریکشن جو ہے وہ آپوزٹ ہے تو ایسی ویو سپرپوز کریں گی یعنی ایک ویو جو ہے وہ اگزیکٹلی دوسری ویو کے اوپر آ جائے گی تو اس کو ہم سپرپوز کریں گے جب یہ سپرپوز کریں گی تو ان کی سپرپوزیشن کے نتیجے میں بچے ایک سنگل ویو جنریٹ ہوگی جو کسی بھی ڈائریکشن میں موو نہیں کرے گی پروپیگیٹ نہیں کرے گی یعنی دو ویوز جو موو کر رہی تھیں ایک لیفٹ پہ جا رہی تھی ایک رائٹ پہ جا رہی تھی لیکن ان کے نتیجے میں ان کی سپرپوزیشن کے نتیجے میں جو سٹیشری ویو پروڈیوس ہوئی ہے جو سنگل ویو پروڈیوس ہوئی ہے وہ نہ لیفٹ میں جائے گی وہ نہ رائٹ میں جائے گی وہ اپنی جگہ پہ رہے گی اس لیے اس ویو کو سٹیشری یا سٹینڈنگ ویو کا نام دیتے ہیں تو سٹیشری یا سٹینڈنگ ویو سپرپوزیشن کے نتیجے میں پروڈیوس ہوئی پوٹی سیم ہے سوائے ان کی ڈائریکشن کے ڈائریکشن ان کی اپوزٹ ہوتی ہے اسی چیز کو ایکسپلینیشن میں دیکھیں تو یہی اوپر والے پوائنٹس ڈیفنیشن کے ایکسپلینیشن میں آ جائیں گے کنڈیشنز کی صورت میں تو سٹریشری ویوز پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کو کم از کم دو ویوز چاہیے جن کا سیم ایمپلیٹیوٹ فرکونسی اور سپیڈو بچے اور پھر وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں سیم لائنگ کی اوپر موف کرتی ہو تو ایسی دو ویوز جو ہیں وہ سپر پوٹس کریں گی اور ان سپر پوزیشن کے نتیجے میں پھر سٹریشنری یا سٹرینڈنگ ویوز جنریٹ ہوگی تو ایکسپلینیشن میں ہم کچھ ساب ایڈنگز بنائیں گے تو ایکسپلینیشن میں پہلی ساب ایڈنگ جو ہے وہ دسٹرکٹو سپر پوزیشن ہے بچے دیکھو سپر پوزیشن ہو رہی ہے ایک ویوز دوسری ویوز کی اوپر آ رہی ہے تو سپر پوزیشن دو طرح کی ہو سکتی ہے دسٹرکٹو اور کنسٹرکٹو دسٹرکٹو سپر پوزیشن وہ سپر پوزیشن ہے جہاں سپر پوز ہونے والی دو ویوز بچے اپنے ایمپلیٹیوٹس کو کینسل کر دیتی ہیں ایمپلیٹیوٹ کی کینسلیشن ہو جاتی ہے ایک ویف کا امپلیٹیٹ دوسرے ویف کا امپلیٹیٹ ایک دوسری کو کینسل کر دیتے ہیں تو رزلٹ کیا نکلتا ہے زیرو امپلیٹیٹ دو ویفز ہیں نا ایک امپلیٹیٹ دوسرے کی امپلیٹیٹ کو کینسل کر گیا ہے تو رزلٹ کیا نکلے گا زیرو امپلیٹیٹ تو ایسا ریجن ایسا پوائنٹ جہاں پہ یہ destructive superposition ہو رہی ہے بچے وہاں پہ زیرو ایمپلیٹیوٹ ہوگا اور اس ریجن کو ہم نوڈ بولتے ہیں اور اس کو ان سے ریپرزنٹ کیا جائے گا اس کا آگے بار بار ذکر چلتا رہے گا تو بہتر ہے کہ یہی پہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کے بعد ہے کنسٹرکٹو سپرپوزیشن کنسٹرکٹو سپرپوزیشن دسٹرکٹو کا اپوزیٹ ہے یہاں پہ دو جو ویوز ہیں جو سپرپوز ہو رہی ہیں ان کے امپلیٹیوٹ اپ ہو جاتے ہیں امپلیٹیوٹ کا اڈیشن ہوتا ہے امپلیٹیوٹ کا اڈیشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا ریجن بنتا ہے لیے اس پوڈنٹس دو ویوز ہیں دونوں ویوز کا امپلیٹیوٹ سیم ہے ایک کا امپلیٹیوٹ اے ہے تو دوسری کا امپلیٹیوٹ بھی اے ہے تو کنسٹرکٹو سپرپوزیشن میں امپلیٹیوٹ ایڈ ہو جائیں گے تو ایک اے پلس دوسرا اے تو ٹوٹل ٹو اے بن جائیں گے یعنی ایمپلیٹیوٹ ڈبل ہو گیا تو وہ ریجنز سپر پوزیشن کے نزیجے میں وہ ریجنز جہاں کنسٹرکٹیو سپر پوزیشن ہوتی ہے وہاں ایمپلیٹیوٹ ڈبل ہو جاتا ہے اور اس ریجن کام اینٹی نوڈ کہتے ہیں اور اے سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے تیسری ایڈنگ ہو جائے گی سب ایڈنگ ریزولٹنٹ سٹیشنری ویو دو ویو سپر پوز ہو رہی ہیں کہیں کنسٹرکٹیو سپر پوزیشن ہوئی کہیں ڈسٹرکٹیو سپر پوزیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں سٹیشنری ویو پروڈیوز ہوئی تو سٹیشنری ویو جو پروڈیوز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں سٹیشنری ویو میں دو طرح کے ریجنز ملیں گے جہاں جہاں ڈسٹرکٹیو سپر پوزیشن ہوئی وہاں نوڈز اور جہاں جہاں کنسٹرکٹیو سپر پوزیشن ہوئی وہاں اینٹی نوڈز تو ایک نوڈ پھر اینٹی نوڈ نوڈ اینٹی نوڈ نوڈ اینٹی نوڈ تو آرٹرنیٹنی نوڈز اور اینٹی نوڈز ہمیں ملتے ہیں بچے سٹریچ فریگ ویو میں جیسے کہ آپ کو اس ڈائگرام میں نظر آ رہا ہے اس ڈائگرام میں انڈز کے اوپر نوڈز موجود ہیں اس انڈ کے اوپر نوڈ اور اس انڈ کے اوپر بھی نوڈ ہے اور باقی دیکھیں نوڈ اس کے بعد یہاں پہ اینٹی نوڈ پھر یہاں پہ نوڈ جہاں ایمپلیٹیوٹ زیرو ڈسپلیسمنٹ زیرو یہ نوڈ والا ریجن اس کے بعد پھر یہ اینٹی نوڈ اور پھر نوڈ زیرو ایمپلیٹیوٹ کے ساتھ تو ایک نوڈ اینٹی نوڈ نوڈ اینٹی نوٹ نوٹ اینٹی نوٹ تو آلٹرنیٹ کر رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا آ رہے ہیں ہم اس ڈائیگرام کے اوپر مزید بھی بیعث کریں گے اور بھی باتیں کریں گے لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سٹیشری ویو جنریٹ کیسے ہوئی اس کے لیے ہمیں ایک ایکٹیوٹی کو دیکھنا ہے تو ایکٹیوٹی کی آڈنگ بنائیں گے بچے ایک ربرٹ کارڈ لے لیں اور اس ربرٹ کارڈ کا ایک انٹ آپ کسی سٹرانگ سپورٹ کے ساتھ ٹائی کر دیں جیسے یہ سٹرانگ سپورٹ ہوگی اور ایک انٹ جو ہے وہ ربرٹ کارڈ کا یہاں پہ ٹائی کر دیا پھر کیا کرو جو ربرٹ کارڈ کا دوسرا انٹ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور ویگلنگ کرو ویگل کرنے کا مطلب ہے ویگل میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اپ ڈاؤن موک کرنا اور لیفٹ رائٹ موک کرنا یہاں پہ ہم چلیں اپ ڈاؤن موک کروا لیتے ہیں تو دوسرے انٹ کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور آپ نے اس کو بچے اپ ڈاؤن موک کرانا ہے اس داگل کو اس ربرٹ کارڈ کو اس اپ ڈاؤن موک کرانے میں اپ ڈاؤن کرنے میں اس اپ ڈاؤن کرنے کے نتیجے میں ویگلنگ کے نتیجے میں اس ربرٹ کارڈ میں ٹرانسور ویوز جنریٹ ہوں گی جو موک کریں گی آپ کے ہاتھ سے کدھر ٹورڈز سپورٹ فرام ہینڈ ٹو سپورٹ اب یہ ٹرانسور ویوز جو اس کارڈ میں پروڈیوز ہوئیں یہ ہینڈ سے جا رہی ہیں سپورٹ کی طرف پچھلے لیکچور میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سٹرانگ سپورٹ ہو تو اس کو جا کے ایک ویو ہٹ کرے تو اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے اور ریفلیکشن وید اپرزٹ ڈاریکشن یعنی ریفلیکشن وید فیس چینج ہوتی ہے ریفلیکشن اور فیس چینج کا ہم نے ٹاپک پریویس لیکچور کے اندر پڑھ رکھا ہے تو جو ویوز بچے آ رہی ہیں یہاں پہ وہ جا کے جب اس کو ہٹ کریں گی تو اب وہ ریفلیکٹ کریں گی تو تھوڑی دیر بعد بہت ساری ویوز ہوں گی جو رائٹ ٹو لیفٹ آ رہی ہوں گی یہ انسیڈنٹ ویوز ہیں اور اس کے بعد کچھ ویوز ہوں گی جو ریفلیکٹ ہو کے واپس جا رہی ہوں گی یہ ریفلیکٹڈ ویوز ہیں ان دونوں ویوز انسیڈنٹ ویوز اور ریفلیکٹڈ ویوز کے سارے فیچرز سیم ہیں سوائے ان کی ڈائرکشن کے ڈائرکشن جو آپسٹ ہے تو یہ سپرپوز کریں گی کہیں کنسٹرکٹر اور کہیں ڈسٹرکٹر سپرپوزیشن اور اس کے نتیجے میں سٹریچٹری ویوز جنریٹ ہوگی تو ہم اس کو بنا کے دیکھ لیتے ہیں سپورڈنٹس کہ کس طرح سے یہ جنریٹ ہونی ہے تو ایک ٹرانسور ویو ہم پروڈیوز کرواتے ہیں جس کو ہینٹ سے سپورڈ کی طرف لاتے ہیں اب اوپر سے نیچے یا نیچے سوپر آپ دونوں طرف لا سکتے ہیں آپ کی مرضیت چلے ہم اوپر سے اس کو نیچے کی طرف لاتے ہیں یہ ایک ٹرانسور ویو ہے جو وگلنگ کے نتیجے میں پروڈیوز ہوئی جاکہ اس نے ہٹ کیا سپورڈ کو یہاں چونکہ سپورڈ ایک ڈینسر میڈیم کی طور پر ایکٹ کر رہی ہے تو جو ریفلیکشن ہوگی وہ فیس چینج کے ساتھ ریفلیکشن ہوگی اور یہ ریفلیکٹ ہوگی فیس چینج کے ساتھ اور یہاں پہ بچے اس طرح سے یہاں پہ کچھ پوائنٹس میں کنسٹرکٹر اور کچھ پوائنٹ پہ دسٹرکٹر سپر پوزیشن تو یہ دیکھو یہ وہ ریجنز بن گئے یہ وہ ریجن بن گیا جہاں کینسلیشن ہوگی ایمپلیٹیوٹ کی یعنی یہ نوڈ بن گیا اور یہاں پہ یہ وہ ریجن بن گیا ہے جہاں پہ کنسٹرکٹر سپر پوزیشن ہوئی یعنی اینٹی نوڈ اور یہاں پہ بھی دسٹرکٹر تو یہ نوڈ ہے اور یہاں پہ بھی نوڈ بن گیا اور یہاں پہ بیچ میں ایک پھر اینٹی نوڈ تو آپ دیکھو کہ اسی طرح جس طرح اوپر آپ ڈاگرام میں دیکھ رہے ہو اسی طرح یہ نیچے ڈاگرام بن گی تو یہ سپر پوزیشن کے نتیجے میں سٹریشری ویو جنریٹ ہوئی اب بچے یہ جو سٹریشری ویو جنریٹ ہوئی ہے اس کے کتنے لوپس ہیں تو یہ ایک لوپ ہو گیا بچے اور یہاں پہ یہ دوسرا لوپ آ گیا تو یہاں ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھ لی کہ سٹریشری ویو جو ہیں ان میں لوپس بنتے ہیں ایک نوڈ اور دوسرے نوڈ کے درمیان میں یہ ایک لوپ پھر یہاں اس نوڈ اور اس نوڈ کے درمیان میں یہ دوسرا لوپ جو ہے وہ بن گیا تو یاد رکھے گا سٹریشری ویو ویوز ہیں اس میں ایک لوپ دو لوپ تین چار اور سو آن نمبر آف لوپس جو ہیں وہ پروڈیوز ہو سکتے ہیں اور پروڈیوز ہوتے ہیں ہم چاہیں تو جتنے لوپس کے ساتھ سٹریشری ویو پروڈیوز کروانا چاہیں کروا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں صرف فرکونسی چینج کرنا پڑتی ہے فرکونسی بڑھاتے جائیں گے نمبر آف لوپس بھی بڑھتے جائیں گے کم فرکونسی کے ساتھ کم لوپس اور زیادہ فرکونسی کے ساتھ زیادہ لوپس بننے ہیں یہ ساری چیزیں آگے ہم نے دیکھنی ہیں تو ایکٹیویڈی کے ریمیننگ ٹوائنٹس آر ایڈی آپ کو سمجھ آ چکے کہ جیسے ہی ہم نے وگلنگ کیا تو ٹرانسور ویوز پروڈیوس ہوئیں جو ہینٹ سے سپورٹ کی طرف موو ہوئیں اور جیسے ہی فکس انڈ سپورٹ کی طرف موو ہوئیں ہیں تو وہاں سے فیز فیز چینج ہوا اور فیز چینج کے ساتھ ان کی ریفلیکشن ہوئی اور جو ریفلیکٹڈ ویوز ہیں وہ اب ہاتھ کی طرف جانا شروع ہو گئی تو کچھ ویوز ہیں جو انسیڈنٹ ویوز ہیں کچھ ہیں آپ ہاتھ سے ویگلنگ کر رہے ہو تو آپ ویگلنگ کتنی تیزی سے کر رہے ہو ایک سیکنڈ میں آپ نے کتنی بار اپ سائٹ ڈاؤن کیا اپنے ہاتھ کو فرکونسی کیا رہی تو وہ ویگلنگ فرکونسی کتنی ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ کتنے نمبر آف لوٹس جو وہ پروڈیوز ہوں گے تو سٹوڈنٹس جو سٹریچری ویو پروڈیوز ہوئی ہے فارم ہوئی ہے نہ تو وہ انسیڈنٹ ری کی ڈائرکشن میں موو کرے گی نہ یہ ریفلیکٹڈ ویو ویو ہے اس کی ڈائرکشن میں موو کرے گی بلکہ وہ ادھر ہی رہ گی کسی ڈائرکشن میں موو نہیں کرے گی that's why ہم اس کو سٹریچری ویو کا نام دیتے ہیں جیسے سٹارٹ میں انٹرو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک اگر لیفٹ پہ جا رہی ہے دوسری رائٹ پہ جا رہی ہے لیفٹ پہ جو ہے یہ انسیڈنٹ ہے رائٹ پہ جانے والی اگر یہ ریفلیکٹڈ ہے تو اس کے نتیجے میں جو سٹریچری ویو جنریٹ ہو رہی ہے وہ نہ تو لیفٹ میں جائے گی نہ رائٹ میں جائے گی بلکہ وہ اسی جگہ پہ رہ گی تب ہی اس کو سٹریچری یا سٹنڈنگ ویوز کا نام دیتے ہیں ایکٹیوٹی میں کچھ سب ایڈنگز ہم بنا لیں گے جس میں ہم نوڈز اور انٹی نوڈز بغیرہ کو ڈسکرائب کرتے ہیں بچے جیسے اوپر نوڈز اور انٹی نوڈز کے بعد کی وہی چیز نیچے ریپیٹ ہو جائے گی تو نوڈز کے ہیں بچے تو کارڈ کے وہ پوائنٹس جو وابریٹ نہیں کر رہے جہاں پہ ڈسٹرکٹف سپرپوزیشن ہوئی تھی جہاں پہ ایمپلیٹیوٹس کینسل ہو گئے تھے زیرو ایمپلیٹیوٹ ریزلٹ نکلا ان پوائنٹس کو ہم نوڈز کہتے ہیں اور ان کو ہم ان سے انڈیکیٹ کرتے ہیں انٹی نوڈز کے ہیں بچے تو دو جو سکسیسر نوڈز ہیں دو سکسیسر نوڈز کے درمیان میں ایک ایسا ریجن آتا ہے جہاں ایمپلیٹیوٹس جوہ وہ میکسیمم ہے اور اس ریجن کو ہم انٹی نوڈز کا نام دیتے ہیں یہ وہ پوائنٹس ہے جہاں پہ کنسٹرکٹف سپرپوزیشن ہوئی اور کنسٹرکٹف سپرپوزیشن کے ندیجے میں جو ایمپلیٹیوٹس ہیں وہ ایڈ اپ ہوئے تھے تو ان انٹی نوڈز کو ہم اے سے انڈیکیٹ کرتے ہیں ایکٹیوٹی کی مین ایڈنگ میں اب آخری سب ایڈنگ ریلیٹیو ڈسٹنس کی ہے یہ بہت زیادہ ایمپلیٹ ہے کیونکہ آگے آنے والے دو تین ٹاپکس ات کے اندر یہ چیز بار بار استعمال ہوگی تو اس کو ابھی سے یاد رکھ لیں تاکہ بعد میں مشکل پیش نہ آئے تو بچے ابھی ہم نے دیکھا کہ نوڈز بن رہے ہیں انٹی نوڈز بننے ہیں سٹریشوری ویوز میں تو کوئی سے دو سکسیسف نوڈز لے لیے جائیں کوئی سے دو سکسیسف نوڈز اسی طرح سے کوئی سے دو سکسیسف انٹی نوڈز لے لیے جائیں تو ان کے درمیان میں ڈسٹنس کتنا ہوگا اس ڈسٹنس کو اگر ہم بچے ایل سے ڈی نوڈ کریں تو دو سکسیسف نوڈز کے درمیان میں ڈسٹنس لیمڈا بائی ٹو کے ایکول ہوتا ہے اور اسی طرح سے دو سکسیسف جو آف لیمڈا کے ایکوال ہوتا ہے ویری ویری ایمپورنٹ یاد رکھئے گا کوئی سے دو سکسیسف نوڈز کے درمیان میں ڈسٹنس جو ہے وہ آف ویبلنڈ اور اسی طرح سے سکسیسف انٹی نوڈز کے درمیان میں بھی ڈسٹنس جو ہے وہ آف ویبلنڈ کے ایکوال ہے اور اگر آپ سکسیسف نوڈ اور انٹی نوڈ کی بات کریں سکسیسف نوڈ اور انٹی نوڈ یعنی دو اینڈ نہیں دو اے اے نہیں بلکہ ایک این اور اے کے سکسیسف این اور اے میں دیکھیں تو اس میں بچے جو ڈسٹنس ہوگا اس کو ال سے انڈیکیٹ کریں تو یہ لیمڈا بائی فور کے ایکوال ہوگا یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اوپر ڈیاغرام میں اسی چیز کو ہم لگا دیں یہاں پہ اگر آپ بچوں گوھر کرو تو یہ ایک نوڈ ہے یہ دوسرا نوڈ ہے تو نوڈ سے نوڈ کے درمیان میں یہ جو ڈسٹنس ہے that is L اور یہ لیمڈا بائی ٹو کی ایکوال ہے اسی طرح پھر آگے ایک نوڈ ہے اور یہاں پہ ایک نوڈ ہے تو نوڈ اور نوڈ کے درمیان میں پھر یہ ڈسٹنس L جو ہے یہ ایکوال ہے بچے لیمڈا بائی ٹو کے یعنی ہاف اف دا ویو لیند کے اسی طرح نوڈ ٹو اینٹی نوڈ ٹو اینٹی نوڈ بات کر سکتے ہو اینٹی نوڈ ٹو اینٹی نوڈ بھی جو ڈسٹنس ہے وہ آف اف دا ویو لیند کے ایکوال ہوگا یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے نیکس ایڈنگ بچے لوپس اور آرمونکس کی ہے یہ بھی ایمپورٹنٹ ایڈک ہے سپیشلی آرمونکس کے حوالے سے کیونکہ آگے جو دو تین ٹاپکس آنے ہیں ان میں ورڈ آرمونکس بار بار اس کا ذکر ہوتا رہے گا لوپس کا ذکر ہوتا رہے گا تو سپیشلی ویو میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیکھا کہ ایک سپیشلی ویو جو کارڈ میں سٹرنگ میں پروڈیوس ہو رہی ہے وہ نمبر آف لوپس میں پروڈیوس ہوگی ایک سپیشلی ویو ایک لوپ کے ساتھ پروڈیوس ہو سکتی ہے دو تین چار نمبر آف لوپس ہو سکتے ہیں تو پھر بچے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب سپیشلی ویو ایک لوپ میں وابریٹ کر رہی ہے تو فرکونسی کتنی ہے کارڈ کی یا سپیشلی ویو کی جب دو لوپس میں وابریٹ کر رہی ہے تو فرکونسی کتنی ہے تین لوپس میں جب وابریٹ کر رہی ہے تو فرکونسی کتنی ہے تو یہ جو فرکونسیز ہیں انہی فرکونسیز کو سٹوڈنٹس ہارمونکس کا نام دیتے ہیں تو جب آپ ویگلنگ فرکونسی چینج کرتے جاؤ میں نے جس اوپر آپ کو بتایا کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے ہاتھ کو کتنی تیزی سے آپ ڈاؤن کر رہے ہو ایک سیکنڈ میں وہ ویگلنگ کی سپیڈ کیا ہے تو اس بیس کے اوپر جو سٹوشلی ویو جنریٹ ہوگی اس کے نمبر آف لوپس بھی بنیں گے اگر ویگلنگ سپیڈ آپ بڑھاتے جائیں گے تو نمبر آف لوپس جویں وہ بھی بڑھتے جائیں گے تو ویگلنگ فرکونسی انکریز کرتے جاؤ گے مور نمبر آف لوپس جویں وہ پروڈیوز ہوتے جائیں گے تو سب سے پہلے اس مین ایڈنگ میں پہلی SAMB ایڈنگ بچے فرسٹ آرمونک تو جب پورا کارڈ ایک لوپ میں وائبریٹ کرتا ہے پورا کارڈ ایک لوپ میں وائبریٹ کرتا ہے تو اس وقت جو اس کی فرکونسی ہے اس کو ہم بچے فرسٹ آرمونک کہتے ہیں اس کو دیفنیٹلی F1 سے انڈیکیٹ کریں گے اور اس کو ہم فرسٹ آرمونک کا نام دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کو فنڈامینٹل فرکونسی بھی کہتے ہیں یاد رکھے گا اگزائم میں نومیریکلز کے حوالے سے یہ امپورنٹ ہے آپ سے جب کہا جائے کہ فرسٹ آرمونی نکالو یا آپ سے کہا جائے فنڈامینٹل فرکونسی نکالو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس فرکونسی کی بات ہو رہی ہے تو جب وہ ایک کارڈ جو ہے ایک لوب کے اندر وابریٹ کرے گئے ہم بنا لیتے ہیں یہ سپورٹ ہو گئی یہ مین پوزیشن اور یہاں پہ ہم ایک کارڈ جو ہے وہ کارڈ جو ہے اس کو ایک لوب میں وابریٹ کروا دیتے ہیں تو یہ سٹریشری ویو جنریٹ ہوئی ایک لوب کے اندر تو اب اس کی فرکونسی کتنی ہے اس کو ہم بچے ایف ون کہیں گے اس کو فرسٹ آرمونی یا فنڈامینٹل فرکونسی کا نام دیتے ہیں تو سٹوڈنٹس سٹریشری ویو کا جب ایک لوب ہے تو اس کی فرکونسی فرسٹ آرمونی کہلائے گی تو کیا ایک ہی لوب ہے اور لوب بھی تو پروڈیوز کروا جا سکتے ہیں مور نمبر آف لوبز جو ہیں وہ پروڈیوز کروا جا سکتے ہیں ایک کارڈ کے اوپر جو سٹریشری ویو بنے گی جو سٹریشری ویو پروڈیوز ہوگی اس کے نمبر آف لوبز ہو سکتے ہیں آپ ویگلنگ فرکونسی بڑھاتے جائیں لوبز کا نمبر بڑھتا جائے گا جب آپ ویگلنگ فرکونسی ڈبل کر دیں گے تو لوپس دو پروڈیوز ہو جائیں گے جب آپ ویگلنگ فرکونسی ٹری ٹائمز کر دیں گے تو ٹری لوپس بن جائیں گے ویگلنگ فرکونسی فور ٹائمز کر دیں گے تو بچے فور لوپس بن جائیں گے اور ان کے ہارمونکس کا نام بھی اسی طرح پڑھتا جائیں گے اسی طرح فرسٹ ہارمونکس کے علاوہ مطلب اور ہارمونکس بھی بننے ہیں اور باقی ہارمونکس کیسے بننے ہیں فرکونسی کو بڑھاتے جائیں فرکونسی کو بڑھاتے جائیں لوپس بڑھتے جائیں گے باقی ہارمونکس بھی آپ کو ملتے جائیں گے تو مطلب ادھر آرمونکس جو ہے وہ انٹیگرل ملٹیپل ہوں گے فرسٹ ہارمونک کا کیا مطلب بچے فرسٹ آرمونک کی فرکونسی فنڈامنٹل فرکونسی فرسٹ آرمونک فرکونسی اگر آپ کو پتا ہے تو اگر آپ نے کارڈ کو دو لوپس میں پروڈیوز کروانا دو لوپس میں وابریٹ کروانا ہے تو جب کارڈ کو آپ دو لوپس میں وابریٹ کروانا ہے تو بچے اس کی فرکونسی کیا کلائے گی سیکنڈ آرمونک ف2 سے انڈیکیٹ کریں گے تو کارڈ دو لوپس میں کب وابریٹ کرے گا جب اوریجنل فرکونسی ف1 کو آپ ڈبل کر دوگے تو ف2 will be equal ہو جائے گا اسی طرح سے بچے جب آپ نے 3 لوپس حاصل کرنے ہیں تو 3 لوپس کے اندر جو فرکونسی ہوگی 3 لوپس کی جو فرکونسی ہوگی وہ 3rd آرمونک کیلائے گی اور اس کو ف3 سے انڈیکیٹ کریں گے تو 3 لوپس آپ کو کب ملیں گے جب آپ اوریجنل ویگلنگ فرکونسی کو 3 گناہ کر دیں گے 3 times کر دیں گے تب جو کارڈ ہے وہ 3 لوپس میں وابریٹ کرے گا اور اس کی جو آرمونک ہے وہ 3rd آرمونک کیلائے گے تو ف3 will be equal to 3F1 and so on تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والے ہارمونکس جو ہیں وہ فرسٹ آرمونک کا انٹیگرل ملٹیپل ہیں فرسٹ آرمونک کو 2 سے ملٹیپلائے کر دو 3 سے 4 سے 5 سے تو بعد میں آنے والے آرمونکس F2, F3, F4 آپ آرسل کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پہ میں اس کو ابھی ریز کروں گا دوبارہ یہاں پہ کچھ لکھنا ہے تو بعد میں آنے والے جو آرمونکس ہیں بچوں ان کو اوور ٹونز کہتے ہیں very 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 important یہ پوائنٹ ہے ایک ایسی assignment ہے اس کو solve کرنے کے لیے اور دو ایسے numericals ہیں exercise میں جن کو solve کرنے کے لیے یہ پوائنٹ آپ کو help کرے گا اوور ٹونز والا کیونکہ سٹوڈنٹ کو اوور ٹونز کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا بچے بہت سارے آرمونکس بنیں گے تو فرسٹ آرمونک تو فرسٹ آرمونک ہے فنڈامینٹل آرمونک ہے لیکن بعد میں آنے والے جو آرمونکس ہیں ہم ان کو اوور ٹونز کا نام دیتے ہیں یہاں پر سمجھا دوں کچھ آرمونکس ہم بنا لیتے ہیں کچھ فرکونسز لے لیتے ہیں f1 اس کے بعد f2 f3 f4 چلیں یہ کافی ہیں تو فرسٹ یہ جو f1 ہے اس کو ہم نے کیا کہا فرسٹ آرمونک کا نام دیا اس کے بعد f2 f3 f4 یہ بعد میں آنے والے آرمونکس ہیں بچے f1 کے بعد میں آنے والے جو آرمونکس ہیں ان ہارمونکس کو نام دیتے ہیں ہم آور ٹونز کا یہ آور ٹونز ہیں پہلے کو آور ٹون نہیں کہیں گے آور کا مطلب ہے نا بعد میں آنے والا بعد میں تو اس کو f1 تو پہلا ہے تو باقی تو بعد میں آرہے ہیں f2 f3 بعد میں آرہے ہیں نا تو f2 سے شروع ہوں گے آور ٹونز f1 جو ہے یہ فنڈامینٹل ٹون کہلائے گا فنڈامینٹل فرکونسی یہ فنڈامینٹل ٹون یہ فنڈامینٹل ہارمونک یہ فرسٹ ہارمونک یہ سارے نام ہیں اس کے ٹھیک ہے فرسٹ ہارمونک تو ہے یہ ہے فنڈامینٹل فرکونسی بھی اس کو بولتے ہو فنڈامینٹل ٹون بھی بولتے ہو تو بعد میں آنے والے جو ہارمونکس ہیں یہ بعد میں آنے والے ٹونز ہیں اس لئے ان کو آور ٹونز کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ f2 آور ٹونز میں پہلا آور ٹون ہے تو اس کو اگر آور ٹون میں کہے تو f2 فرسٹ آور ٹون ہو گیا f3 کی بات کریں تو آور ٹونز میں یہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے تو یہ سیکنڈ آور ٹون ہو گیا اسی طرح اگر f4 کی بات کریں تو آور ٹون میں یہ تیسرا ہے تو اس کو ثرڈ آور ٹون کہیں گے تو سٹوڈنٹس جب آپ کو آسائنمنٹ میں یا نمیریکل میں کہا جائے گا کہ فرسٹ آور ٹون نکال کے دو فرسٹ آور ٹون نکال کے دو تو فرسٹ آور ٹون کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے f2 نکال کے دو فرسٹ آور ٹون نکالنے کا مطلب ہے f2 نکال کے دینا سیکنڈ آور ٹون نکالنے کا مطلب ہے f3 نکالنا اور ثرڈ آور ٹون نکالنے کا مطلب ہے f4 نکالنا یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے ایک آسائنمنٹ دو نمیریکل سوالف کرنے میں آپ کو مدد کرے گا نہیں تو سٹوڈنٹس اس کو اکثر غلط کرتے ہیں ان کو یہ بات پتا نہیں ہوتی آگے بڑھتے ہیں بات تو سیکنڈ آرمونک سیکنڈ آرمونک f2 ہوگا اور آور ٹون میں دیکھیں تو یہ فرسٹ آور ٹون بنے گا تو یہ اس کو نام کیا دیں گے ڈیفائن کیسے کریں گے ساری بات ہے سیکنڈ آرمونک ہے تو سیکنڈ آرمونک تب ہوگا جب پورا کارڈ جو ہے وہ دو لوپس میں وائبریٹ کرے گا تو جب کارڈ جو ہے وہ دو لوپس کے اندر وائبریٹ کر رہا ہے جو سٹیشری ویو پروڈیوس ہوئی ہے اس کے دو لوپس ہیں تو فرکونسی جو ہے وہ سیکنڈ آرمونک کلائے گی f2 سے انڈیکیٹ کریں گے اور یہ f1 کا دگنا ہوگی یہ تو اوپر ہم نے پوائنٹ دیکھا کہ بعد میں آنے والے جو آرمونکس ہیں وہ فرسٹ آرمونک کا انٹیگرل ملٹیپل ہیں f2 ہے تو 2 f1 وہ ہو جائے گا اسی طرح اگر تھرڈ آرمونک کی بات کرو بچے تو تھرڈ آرمونک آور ٹون میں دیکھیں تو سیکنڈ آور ٹون ہے اور اس کو ڈیفائن کیسے کرے گے آپ کہ جب پورا کارڈ 3 لوپس کے اندر وائبریٹ کرتا ہے تو فرکونسی جو ہے وہ تھرڈ آرمونک کہلائے گی یا سیکنڈ آور ٹون کہلائے گی f3 سے انڈیکیٹ کریں گے اور اس کو اس کا f1 کے ساتھ کا رلیشنشپ ہے f1 کا یہ تین گناہ ہے یعنی f3 is equal to 3 f1 اسی طرح سے اگر nth number of آرمونک 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 جب کارڈ جو ہے وہ n number of لوپس میں وائبریٹ کر رہے تو اس کی فرکونسی جو ہے وہ nth آرمونک کہلائے گی اور اس کو ہم بچے انڈیکیٹ کریں گے fn سے اور اس کو اگر فرسٹ کے ساتھ رلیشنشپ اس کا دیکھیں تو fn is equal to nf1 یعنی جتنے number of لوپس ہوں گے اتنی n کی ویلیو ہوگی دو لوپس ہیں تو یہاں پہ بھی 2 آ جائے گا یہاں پہ بھی 2 3 لوپس ہیں تو یہاں پہ بھی 3 آ جائے گا یہاں پہ بھی 3 آ جائے گا and so on i hope کہ یہ important basic topic آپ کو سپیشری ویویوز کا سمجھ آ گیا تو اگر یہ آپ کو clear سمجھ آ گیا تو بات میں کریں till next ویڈیو اللہ حافظ